مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ تانچ ربیوثانی چودہ سو پنتالیس اجری بمطابق بیس اکتوبر دوہزار تئیس بعنوان دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور نصرتِ الہی کا نزول خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبدالرحمن بعیجان حفظ اللہ ترجمہ باعوات عطاء اللہ بن عبدالمجید یقیناً تمام طریفیں تمام جہانوں کے پارنہار اللہ کے لئے ہیں جو نیکوکاروں کا دوست مومنوں کا مددگار اور کمزوروں کا معامن و دستگیر ہے جس نے متقی لوگوں کے لئے اچھا انجام تیار کر رکھا ہے اور زیادتی اور سختی صرف ظالموں پر ہوگی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کافروں مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے اور کتنی ہی بری لگے صلی اللہ علیہ وسلم پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل پر اور پرہیزگار صحابہ کرام پر حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اپنے نفوس کو خواہشات سے باز رکھو یوم حساب سے پہلے اپنے نفوس کا محاسبہ کر لو پوشیدگی و تنہائی میں اور سرگوشی کے وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس و شعور اپنے دل میں قائم رکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا کچھ بیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح بخبر ہے جو تم کر رہے ہو مسلمانوں اسلام نصرت غلبے اور تسلط و حکومت والا دین ہے تو رحمت و شفقت نرمی اور لطف و مہربانی کا بھی دین ہے یا دین حقانیت صداقت عدالت اور یقین کا علم بردار ہے تو سعادت مندی اور دنیا و آخرت کی فوض و فلح کا بھی دین ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسالتوں کی تکمیل کی ہے اس کے ذریعے ملتوں اور دینوں کو منسوخ کیا ہے اور اسی کو عزت و نجات والے رستے کا زامن جنتوں کی کنجی اس زندگی میں امن و استحکام حکومت و خلافت کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیا یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لئے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن عطا کرے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرائیں گے مسلمانوں سب اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں اور اسی کی طرف سب کام پھیرے اور لوٹائے جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کے حکموں پر کوئی حاشیہ نشینی نہیں کر سکتا اس نے اپنے ولیوں دوستوں اور دین کے لئے ہی غلبہ و نسرت لکھ دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یقیناً میں اور میرے پیغمبر رسول ہی غالب رہیں گے بشک اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے اور اس نے اپنے دوستوں اور ولیوں سے نسرت و مدد غلبہ اور حکومت و تسلط عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا سو ان کے لئے ہلاکت ہے اور اس نے ان کے عامال برباد کر دیئے اور مزید فرمایا یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا بشک یقیناً اللہ بہت قوت والا سب پر غالب ہے اور ایک اور جگہ فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بیجے ہوئے بندوں کے لئے ہماری بات پہلے تیہ ہو چکی ہے کہ بشک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی اور بشک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے دشمنوں اپنے اولیاء اور دوستوں پر ظلم کرنے والوں کے مقدر میں زلط اور رسوائی اور پسپائی لکھ رکھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھی اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا پس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو ان بستیوں سے بھاگنے لگے ان سے کہا گیا بھاگو نہیں اور ان جگوں کی طرف واپس آ جاؤ جن میں تم خوشحالی کی سندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے انہوں نے کہا ہائے مر ہماری بربادی یقیناً ہم ہی ظالم تھے پس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئی فصل اور بجی ہوئی آگ یہ مند بنا دیا اللہ تعالیٰ کے بندو یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے ان کا امتحان لیتا ہے بالآخر پھر انہیں اچھے انجام سے ہم کنار بھی کر دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی ازمائش نہیں کی جائے گی حالانکہ بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کی بھی ازمائش کی جو ان سے پہلے تھے سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان لوگوں کو بھی جان لے گا ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر تم لوگ ہو یہاں تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور فرمایا ہر جان موت کا سہکا چکنے والی ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائی جاؤ گے اور مزید فرمایا وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری ازمائش کرے تمہیں ازمائے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور وہی سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے سخت ازمائش اور حق و باطل کے مارکے میں مومنوں پر نصرتِ الہی کا نزول کبھی لیٹ بھی ہو سکتا ہے جس سے پریشان کن حالت میں اضافہ اور تکلیف و کرب مزید شدت اختیار کر سکتی ہے آسودگی اور کشادگی کا حصول مؤخر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ جب ناؤمیدی اور مایوسی کے بادل منڈرانے لگتے ہیں تو نصرتِ الہی کا نزول ہو جاتا ہے ارشادِ باریتالہ ہے یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے انہیں تنگ دستی اور تقلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی سلو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اور مزید فرمایا اور تاکہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی باتوں کو آزمائے اور تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو نکھارے اور اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے اور صحیح بن سینان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے اس کے ہر کام میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہوتی ہے اگر اسے آسودگی حاصل ہوتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لئے باعث خیر ثابت ہوتا ہے اور اگر کوئی اسے تنگی لاحق ہوتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لئے باعث خیر ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے جو تم نے سنا میں نے وہ کہا میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں عظمت والے جلالت والے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تم بھی اس سے استغفار کرو یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضا مندی کی طرف داعی ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر لوگوں ایمان و کفر کا معرکہ اللہ تعالی کے جاری طریقوں اور سنتوں میں سے ایک سنت اور طریقہ ہے اور اللہ تعالی کے طریقے میں ہرگز آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ارشاد باری تعالی ہے اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جس پر تیرا رب رحم کرے اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا اور جب سے اسلام کی کرنے پھوٹی ہیں تب ہی سے دشمنان اسلام کافر لوگ خات لگائے اس کی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں دہاتوں میں یا شہروں میں ہر جگہ وہ اسی کی انتظار میں رہتے ہیں جتھوں اور گروہوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف معاہدے اور سازشیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے دین اور دوستوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور بری گردش و مسیوت اپنے دشمنوں کے لیے رکھ دی ہے ارشادِ باری تعالی ہے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑھ کاٹ دے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے خام مجرم نابسند ہی کریں اللہ تعالی کے بندوں یقیناً اللہ تعالی محلط و ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن وہ غافل ہرگز نہیں ہوتا ظالموں اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے مسلوم لوگوں کے لیے انتقام لیتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے پس آپ کافروں کو تھوڑی سی محلط دے دیجئے اور مزید فرمایا اور میں انہیں محلط دوں گا بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے اور مزید فرمایا اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں اور انہیں تھوڑی سی محلط دے بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے کسی حکمتِ کاملہ کے تحت کافروں اور ظالموں پر عذابِ الٰہی اور اللہ کی پکڑ تاخیر کا شکار ہوتی ہے نہ کہ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور نہ ہی کسی نسیانوں بھول کی وجہ سے موخر ہوتی ہے ارشادِ باری تعالی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس سے غافل غمان نہ کیجئے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے محلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک محلت دے دے ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیر بھی کریں گے اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی سوال نہیں اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جنگوں پر عباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی اور بے شک انہوں نے تدبیر کیا اپنی تدبیر اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں پس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے یقیناً اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھو اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو اپنی جماعت و اجتماعیت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو اپنے دشمنوں کی خلاف یک جان ہو جاؤ اپنے حکمرانوں کی بات سن کر ان کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرو تمہارے اوپر تمہارے دین کے جو حقوق ہیں واجبات ہیں انہیں ادا کرو تمہارے حکمرانوں کے جو تم پر حقوق ہیں انہیں پورا کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو پھر اس حسطی پر درود السلام بھیجو جن کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے درود السلام بھیجنے کا حکم دیا ہے یہ شادہ باری تعالیٰ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما جس طرح تُو نے ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما ان کی تعید و نسرت فرما ان کے ذریعے دین کو تقویت و مضبوطی عطا فرما اور ان کے ذریعے کلمہ حق کو جمع متحد فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولیہت کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اے دعاوں کو سننے والے لوگو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کا ذکر بہت بڑا ہے اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑ کا شکار نہ کر دینا اے اللہ ہماری دعاوں کو سننے والے ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرما